السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو اب میں ایک ایسے گھر میں ہوں جہاں پر آپ کو پولیس کا ظلم اور پولیس کی دی ہوئی تکلیف آپ کو دکھائی دے گی یہ جو میرے ساتھ آپ جو بھائی دیکھ رہے ہیں یہ پیشے سے آٹو ڈریور ہے اور ان کے ساتھ جو واقعہ جو پیش آیا وہ واقعہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جانا لازم ہے کیونکہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اگر اس کو سزا ملتی ہے مالی بات ہے مگر جب وہ بے قصور ہے اور ایک دس دن سے اگر منٹرلی ٹوچر ہو اور اتنا ظلم ہو بیزتی ہو تو وہ برداشیں خابل نہیں ہیں تو تیلنگانہ حکومت کی جو فرنڈلی پولیس ہے دن پر دن آئے دن اتنا ظلم کرتی نظر آ رہی ہے بے قصور لوگوں کو صرف شک کی بنیاد پہ اور الزام کی بنیاد پہ اگر کوئی اپنے آپ کو اگر سیکیور فیل نہیں کرتا تو پولیس ٹیشن کی طرف رجوع ہوتا ہے مگر افسوس وہی اگر مظلوم کو اگر تکلیف پولیس کے طرف سے دی جاتی ہو اور اس کے پر ظلم ہوتا ہو تو وہ مظلوم پولیس ٹیشن کی طرف جانے سے ڈرتا ہے تو ویسا ہی ایک کچھ واقعہ پیش آیا ہمائنگر پی ایس لیمٹ میں کیا ہوا تھا عرفان آپ کے والد کے ساتھ یہ میرے بابا کو تقریباً اٹھارہ تاریخ کو ملا تھا نا باو وہ جو بیک اٹھارہ تاریخ کو بیک ملا تھا اور ونیس تاریخ کو لے کر جائے گے بیک واپس کر دی یہ بیک آٹو میں ملا تھا آٹو میں ملا تھا نا سگندرہ واج سٹیشن سے پیسنجر کو لیا یہ ہمائنگر کسی ایریے میں اس کو ڈروپ کرے اچھا بابا بولے اب ہمیں ایک پیسنجر کو چھوڑا شاید وہ اس کے بیک ہوں گا آپ اس کو بیک کو پیچھے رکھ دو آچھا تو وہ بیک کو پیچھے رکھ دیئے پیچھے رکھ دینے کے بعد میں نیکس دے جا کے صبح تقریباً ایک بیس گھنٹے کے بعد میں سے آپ کے والدی جا کے پھر ریٹن کرے بیک کو ریٹن جو ہے نا بیک درمیا اس کو دے دیئے جا کے واپس کیونکہ اس دن پر رات کا ٹیم تھا گرگوائے دکھ دیر رات ہو گئی تھی آچھا نائٹ میں آٹو چلا دے آچھا تو نیچ مارل لگیا گی دے دیئے آچھا دے دینے کے بعد میں سے بابا کیا پوچھا تمہارا نمبر تمہارا فون نمبر دیو بیٹھو چائی پیو آچھا اور اس کے بعد میں سے بیک کھول گے دے گا دیکھنے کے بعد میں سے بول رہا اس کے اندر چالل نگو رکھے تے تو اسی ٹیم بابا بولے دیکھ لو آپ کے پیسے آچھا بابا بولے چلو آپ پولیس سیشن چلو چل کے وہاں پر بات کریں گے تو آپ کے بابا بھی ریڈی ہو گیا جانے کے یہ ہے وہ آدمی بولا تو بابا ریڈی ہو گیا تو گئے بھی پولیس سیشن پولیس سیشن میں گئے جانے کے بعد میں سے پھر ان کو جو ہے بہیک پولیس والے بتا لئے اس کا دیکھ لئے Amb crank اس کی بیکو پولیس سیشن میں لکھے بابا یا بیک بھیک آدمی کو واپس کر دی اس ٹیم اس عب وми واپس کر دیا واپس کر دیا اس آدمی کو بیگ وہ آدمی جو ہے نا بیگ لے کے واپس چلا گیا جانے کے بعد نے بابا کا آٹو جو تھا آٹو رکھ لیا اور کنٹینیسلی ان کو تین دن سے اسی طریقے تھے تین چار دن سے بلا رہے تھے ان کو بلا رہے تھے صبح نو بجے بلا رہے رات میں کبھی دس بجے کبھی ساڑھے گیارہ رہے بھیج رہے تھے ایک دن جو جمعیرات جمعیرات کا ہی دن تھا نا جمعیرات کے دن بلائے جمعیرات کے دن تاریخ تیویس تاریخ تھا تیویس تاریخ کے دن بلائے بلانے کے بعد میں سے صبح بلائے اور رات کے ٹیم جو ہے نا بابا کو تقریباً شہ بجے سے ان کو مارے تو ساڑھے آٹھ نو بجے تک تقریباً مارے مارنے کے بعد میں سے میرے کو اوپر بلائے میرے بیگ کدر ہے بیگ کے پیسے کائے ہم لوگ بولے گے بھائی اس کے اندر پیسے تو ہمار کو ملوم نہیں اور بیسے میں تو گھر پہ میں تو رہتا نہیں اور جب میں گھر پہ میں بوشتاج کرے میرے ماں سے یعنی گھر والاک سے سب سے تو جیسا تھا بیک لے جائے جس کا بیک اسی کو جہی دی ہے آپ کے پاس میکن، بھائی فنگرپینٹ سے آپ چیک کر سکتے تو فنگرپینٹ کے درمیان میں تو جو ہے نا اولو کو کچھ ملا نہیں نہیں ملنے کے سورت پہ جو ہے بابا کو مارے ماننے کے بعد توچر کرے ان کو توچر تیوی ستاریخ کے دن رات میں مارے ماننے کے بعد میں سے پھر میں ڈی سی بی صاحب کو میں فون کیا تو ڈی سی بی صاحب بھولے پندرہ میٹ بات آپ کال کرو پھر میں جب ان کو پندرہ میٹ بات کال کرا سری نیواز صاحب کو تو سری نیواز صاحب بتائے کہ آپ ہلڈ پر رکھیے پھر سری نیواز صاحب بات کرے اب آپ کے فادر کا انکویری چل رہا ایک کام کر دو آپ جاؤ پولیس تیشن جائے آپ اپنے فادر کو لے کے گھر چلا جاؤں تو ویسے میں واپس پلٹ کے میں آیا میں ہوایں اگر پولیس تیشن میں تو آپ بولتے کہ ایف آئی آر ہو گئی آپ کوٹ سے دیکھ لینا اور ڈی آئی بولتے کہ ایف آئی آر ہو گئی کوٹ سے دیکھ لینا یہ بات بولنے کے بعد ہم جو نیکسٹی جو ہے ہم ہمارے ایڈوگیٹ کو لے کر آئے کہ بھائی ریمائنٹ آپ بول رہے ایف آئی آر ہو گئی آپ جیل کو بیج رہے تو ہم ایک ایف آئی آر کوپی دے دو تاکہ ہ ہم کوشش کر لیں گے کہ بل کس طریقے سے لی جاتی ہے تو ہم کو جو ہے نا اس درمیان میں ہما کو چوبیس تاریخ کے دن ہم کو ایف آئی آر کوپی نہیں ملی اور پچیس تاریخ کے دن ہم کو ایف آئی آر نہیں ملی پچیس تاریخ کے دن بھی ایف آئی آر کوپی نہیں ملی اور چھبیس ڈیسمبر کے دن رات میں دس بجے بولے دیکھو آپ کے فادر کو تو ہم چھوڑ رہے ہم کو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کے اوپر پورا یقین ہے کہ انہوں پیسے نہیں لیے اور جو کم رہی بات کمپلینٹ نہ رہے ایرفان میرا اگر تیرے اگر آگر آگر کمپلینٹ اگر کر آ تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم چیک کرنا تو ہم اس حساب سے ہم جو ہے نا ایک دو مار کے چیک کریں ہم زیادہ نہیں مارے بولکہ انسپیکٹر صاحب یہ بات بتائے تو وہ بات بتانے پر میں بولا اوکے ٹھیک ہے صاحب ابھی ایرفان تم باہر جائے کے پریس کانفرنس کریں گے بڑے صاحب لوگ کو بتائیں گے انفرم کریں گے تو ہمارے ڈوٹی کے پر رمارک آتا ہنڈرڈ پٹسنٹ میں بولا اوکے صاحب کوئی بات نہیں میں نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگ بتا رہے کہ دو چار مار مار کے چیک کریں اس درمیان میں جو ہے نا میں ان کو بھروسہ دلایا کہ میں یہ سب کچھ میں نہیں کروں گا پھر جیسا واپس گھر پہ آیا ہم گھر پہ آنے کے بعد میں سے میں جب میرے بابا کی جب میں حالت دے گا میں گھر پہ شبیس تاریخ کی ادھین ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے یہ یہ جو فوٹو جو ہے ان کے پیر کا یہ حالت تھی ان کے پیر کی آنے کے بعد تو یہ پورا پینٹ کو بھی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے پورا خون لگا ہوا ہے یہ ہمارے تاریخ کی کھوٹو یہ پولیس والے مارے پولیس والے مارے پولیس والے مارے پولیس والے مارے تقریباً 8 سے ڈجینے مارے ساتھ باتلوں سے پانی چھنکتے جارے وہ ٹیٹ سے مارتے جارے ہو اور جو ہے نا یہ سب کچھ میرے ساتھ میں بات کرے بات کرنے کے بعد میں سے بتائے کہ ابھی آپ ہم کو ہائنڈ رائٹنگ میں لیٹر لکھے دینا تو وہ لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا دو سو سترہ بات دو سو اکیس اور تری سیونٹی نائن آئی بی سی ایف آئی آر یہ ایف آئی آر ہے اور آپ چھپیس تاریخ ڈیٹ بھی جو ہے نا ہنڈ ریٹنگ میں ڈیٹ بھی لکھا ہے اس پر لکھانے کے بعد میں سے وہ لوگ یہ بتائے کہ آپ اپنے فادر کو یہاں سے اچھے سے لے کے جارے پولیس ٹیشن سے اور ان کو جو پیر میں جو سویلنگ جو آئی بی ہے جو بھی ان کے پیر میں زخم ہے تو یہ ان کے آٹو چلانے کی وجہ سے آئیے یہ آپ یہ لکھے دو تب ہی ہم جو ہے نا ان کو ہم ریلیس کریں گے تو وہ ہمارے پاس میں کمیٹمنٹ رکھ دیئے تھے کہ یہ آپ کریں گے تو ہم دیں گے نہیں تو ہم جو ہے نا راہی نیٹی صاحب اور یہ ڈی آئی ہمارے نگر کے لوگ یہ کہنے پر یہ ہم کو مجبور ہوگے یہ ہنڈ ریٹنگ میں لکھے ان کو دینا پڑا اور وہاں پر ہم کو جو ہے نا سگنیچر کرنا پڑا اور لوگ یہ بھی کہے کہ اگر تم باہر جا گے اگر تم ایسا کچھ کریں گے ہمارے اوپر تو ہم جو ہے نا یہ ہنڈ ریٹنگ سے ہم ایف آئی آر جو کچھ بھی ہے ہم اس طریقے سے ہم بھولائیں گے اور آپ اپنے فیملی کو لے کے آپ پولیس سیشن آپ حاضر ہوں گے وہ پیپر میں ایسا یہ سارا سب کچھ لکھا ہوا تھا اور رہی بعد اب ہم یہ بھی ایکشن لے سکتے ہیں اگر آپ جا کے پریس کانفرنس کریں گے یا بڑے ساپ لوگ کے پاس میں جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے نا یہ کیس میں ہم کوئی پیسہ ریکاوری نہیں ہوا بلکہ ہم ساؤزون ٹاسکوز کو دیں گے دینے کے بعد میں پھر ساؤزون ٹاسکوز جو ہے نا اٹھا کے لے کر جائیں گے پھر وہ لے کر جائے گا پھر آپ کے فادر کو تکلیف دیں گے یا وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے سوچو آپ بول کے یہ بات بات ہے جب ہم یہ جیسے واپس گھر پہ آنے کے بعد جب ہم حالت دیکھیں حالت دیکھنے کے بعد میں سے بلکل نہیں سو سکے پھر اس کے بعد جب ہسپیٹل کو لے کے لے کے جانے کے بعد میں سے کہ آپ ڈائیبیٹس پیشنٹ ہے بول کے وہاں پر ایشو ہوا ابھی ان کا پورا سارا سب کچھ ابھی زخم ہو گیا ابھی پتہ نہیں ابھی کیا ہوتا آگے بس اللہ ہی بہتر جانے آپ لوگاں ڈیلی ابھی کمانا دیلی کمانا تو کھانا ہے میرے گھر مرے گھر کا ایسا بیسا ہے بابا جائیں گے تب ہی چھوں گائیں اب اسے حالت میں ایسی تکلیف جی اور یہ تکلیف یہ لوگ دیئے تو میں بتایا صاحب جو کمپلینٹ جو کیا وہ کمپلینڈر سے آپ لوگ سوال کرو اگر وہ کمپلینڈر کا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کمپلینڈر کو جو ہے نا یہ پتہ نہیں یہ لوگ بلائے بھی نہیں ایک بار بھی اور یہ ہمارا یہ سوال ہے اگر وہ سکندر آباد سے سکندر آباد پہ وہ جو آرائیو ہوتا جو نظامباد سے ڈپارچر کرتا ٹرین سے سکندر آباد پہ آرائیو ہوتا جب سکندر آباد اسٹیشن سے کوئی بھی آدمی نورمل اگر بریف کے دگر لے کے جاتا تو وہاں پر اسکینر ہے اسکینر میں ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیٹیکٹ ہوتا ڈیٹیکٹ ہوتا تو رائلوے ڈپارٹمنٹ کو کیا وہ انکوری دیا اس پیسے کی یہ ہمارا یہ سوال ہے گورنمیٹ سے کمپلینٹ کو بھی لوگ بولائے نہیں کچھ ہنڈرڈ پرسنٹ فک کمپلینٹ ہے یہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ فک کمپلینٹ ہے ذلم کرے سوئی ہے یہ صرف پائسے کے خاتر یہ کہہ رہے کہ جو ہے نا پیسہ چلا گیا کوئی مشکن یہ دو لاکھ ارپے لا کے دے دو میرے بابا کے ساتھ میں یہ ذلم کرے کرنے کے بات میں اسے اور نارائن رڈی صاحب یہ ممکو بتا ہے اگر میرے دل میں اگر عرفان اگر رہتا کہ تیرا فادر تو سکتا ہوں میں میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں ریمائنڈ کرنا ہوں میں جو ہے نا میں باہر میں ریلیس کر دے رہا ہوں بس اچھے سے رہا ہوں اور میرے بابا کو پانچ سو روپے جن میں ڈال کے بولتے ہیں نارانیٹی صاحب آپ جانا گھر پہ جا کے میرے درف سے بریانی کھانا آپ پانچ سو روپے ڈال کے دیتے ہیں اتنا مار کے اتنا سارا سب کچھ زخم ہی دے کے ان کا مائنڈ ابھی کام کرنا ان کا بند ہو گیا یہاں پر گھر پہ آنے کے بعد میں سے ان کو خود سمجھ میں نار آگیا میں کیا بات کر رہا ہوں ابھی ہم کو انصاف چاہیے اور یہ پولیس دیپارٹمنٹ جو ہے نا یہ بہت بھی بہت بے انتہا گلم کر رہی ہے یہ پولیس کی کھولے عام گنڈا گڑ دی ہے تیلنگانہ حکومت سے اور جو نئے جو کمیشنر آئے ہے سی وی آنن صاحب سے بھی میری تہہ دل سے گزارش ہے کہ ہمارے گصے کا جو ہے نا مظاہرہ کرنے مد دیجئے ہماری تکلیف کا مظاہرہ کرنے مد دیجئے اور فوری طور پر وہ ہمائنگر کے جو وردی کے اندر جو گنڈے ہیں جو وردی کے اندر روڑیاں ہیں جو اپنے آپ کو خانون کے رخوالے بولتے ہیں اور وہی خانون کے رخوالے ایسے مظلوم مسلمانوں کے جب ظلم کرتے ہیں تو مسلمانوں کے نوجوان آگے آئیں گے اگر انہوں پیسے لیے ہیں اگر آپ ثابت کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم دے دیں گے اگر آپ ثابت نہیں کریں گے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اپنی وردی اتاریے اور جو بھی خانونی کاروائی ہوگی انشاءاللہ میں کرتا ہوں کہ سی وی آنند جو کمیشنر جو نئے آئے ہیں سیکلر ہے آپ اور آپ اس کے اوپر بھرپور کاروی کریں گے کیونکہ جو بنوٹی افائر بہت ہو رہے ہیں آج ہیدر آباد کے اندر پہلے کاروائی ہوتی تھی اور انکوئری ہوتی تھی اس کے بعد افائر کیا جاتا تھا مگر آپ صرف پیسے کی بنیاد کے اوپر اور لنکس فون بس یہی دیکھ کر اب افائر کیا جا رہا ہے اور اسے غریب مظلوموں کے اوپر ظلم اور تکلیف دے کر ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا جا رہا ہے یہ پیشن سے آٹو ڈریور ہے سمجھ سکتے آپ لوگ آج یہ مہنگائی کے دور میں جہاں پر سے جو وبا گزر رہی ہے ہر کے گھر میں ہر مسلمانوں کے گھر میں پریشانیاں ہیں مسلمان پریشان تو یہی آج کے دور میں آج عام ہے تو اور مسلمانوں کو پریشان نہ کرے اور فوری طور پر جو پولیس والے اس کے اندر ملویس ہیں جو جو لوگ جو دس بارہ لوگ جو ملویس ہیں جو اتنا مارے ہیں ظلم کرے ہیں ہر چیز سے ہر چیز سے یہ ان کا نام عرفان ہے ہم یہ کیس میں مسلسل ہم ٹچ میں تھے مگر آج یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ گھر پر آئے ہیں خوف پولیس کا خوف بٹھا کر یہ بھیجے ہیں تین دن ہوا ہے کتے دن ہوا آوے ہیں تین دن ہوا گھر پر آ کر آج تین دن کے بعد مجھے کال آ رہا ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی یہ تکلیف ہے جیسا ہی مجھے معلوم ہوا میں یہاں پر آیا اور آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں فوری طور پر ہمائن اگر پولیس کے جو جو بھی پولیس آفیسر یہ چیز میں ملاویز ہے اس کے اوپر فوری طور پر کاروائی ہونے چاہیے موسیقی